موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مناقب بیان فرمایا ہے مختلف روایات میں جمعہ کے روز آپ اکثر سنتے ہیں جی خدمے میں امام بیان کرتا ہے کہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ ارحم یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا امت کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے فرمایا وَأَشَدُهُمْ فِي عَمْرِ اللَّهِ عُمَرِ اور ان میں سب سے زیادہ سخت اللہ کے عمر کے بارے میں اللہ کے حکم کے بارے میں وہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے ایک جگہ پر فرمایا وَأَكْسَرُهُمْ حَيَاءً عُسْمَان ان میں سب سے زیادہ حیاء کے اعتبار سے جو پرسنیلٹی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور پھر آپ نے فرمایا وَأَكْضَاهُمْ عَلِي ان میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عدل کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے سامنے یہ بات آئے تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے اور حضرت علی کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کیسے فیصلہ کیا دو دوست سفر کے لیے نکلے اور انہوں نے زادے راہ لیا کھانے پینے کا سمان یعنی ان کے پاس تھا سفر شروع کیا اس دور کی بات ہے پرانے زمانے کی سفر کرتے کرتے جب وہ تھک گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے اور بھوک بھی لگی تھی تو کھانا کھا لیا جائے سایا انہوں نے دیکھا اور بیٹھ گئے اور اپنا کھانا کھولا ابھی وہ شروع کرنے ہی لگ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کی طرف آ رہا وہ شخص جب ان کے پاس آیا اسے سلام کیا تو پتہ چلا کہ مسلمان ہے انہوں نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی وہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا ان دونوں دوستوں نے اپنا اپنا کھانا کھولا جب کھانا کھولا تو ایک شخص کے کھانے سے پانچ روٹیاں نکلیں اور ایک شخص کے کھانے سے تین روٹیاں نکلیں پانچ اور تین آٹھ روٹیاں انہوں نے درمیان میں رکھی اور تینوں نے کھانا شروع کر دیا کھانا کھایا آٹھ روٹیاں ختم ہو گی پیٹ بھر گیا اللہ کا شکر ادا کیا وہ جو تیسا شخص تھا اس نے بتایا کہ میں رستہ کھو گیا ہوں تو مجھے رستہ بھی ذرا بتا دیجئے انہوں نے اسے رستہ بھی گائیڈ کیا وہ ان کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوا اور اور جاتے ہوئے انہیں آٹھ درہم جو ہیں وہ انام کے طور پر دے گیا جی انصاف کیا ہے چار چا یعنی انصاف اگر ہم وہ انصاف میں نے کہا نیس سے نکلا ہے تو بہت آسان مہت ہے بچے کو بھی کہا جائے کہ آٹھ روپے ہیں تو دو میں تقسیم کر دو تو وہ کہہ گئے چار ایک کو دے دو چار ایک کو دے دو چار چار بہت آسان سی لیکن ظاہر بات ہے وہ تو دے کے چلا گیا جی اب ان دونوں میں رولا پڑ گیا ایک نے کہا جی میری تھی پانچ لوٹیاں تو پانچ مجھے ملنے چاہیے تین تمہیں ملے اس نے کہا نیا اس نے کہا اب دونوں کا مہمان تھا تو چار چار انصاف سے فیصلہ ہونا چاہیے بال جھگڑا ہو گیا حل نہیں ہوا اب حل کروانے کے لیے آپ کو بتایا تیسرا چاہیے ہوتا ہے تیسرا کوئی تھا نہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اپنا سفر مکمل کر لیے جائے واپسی پہ جب ہم پہنچیں گے تو فیصلہ کروا لیں گے اب واپس آگے جب واپس آئے تو فیصلہ کروانے کے لیے دیکھیں کہ کہاں پہنچے حضرت علی کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ حضرت ہم تو فسے ہوئے ہیں ذرا عدل سے فیصلہ کر دیجئے گا حضرت نے پوچھا کہ تم نے کوئی اگر فیصلہ کیا ہوئے تو بہتر ہے کہ اسی پہ اتفاق کر لو ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے حق میں اسے محسوس ہو کہ یہ غلط ہے انہیں کہا نہیں جی آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے صحیح کرنا ہے اور عدل کے ساتھ کرنا ہے ہمیں بالکل منظور ہوگا اچھا جی ہمارا انصاف کیا تھا چار چار اگر میں آپ سے کہوں نا جی عدل کر لیں عدل کریں تو ہمارا عدل ہماری تان یہیں تک چھوٹے گی جا کے کہ پانچ اور تین یہ ہمارا عدل ہوگا اس سے آگے ہم نہیں سوچ سکتے لیکن حضرت علی نے بتا کیا فیصلہ کیا حضرت علی نے کہا کہ جس کی پانچ روڈیاں تھی جس کی پانچ روڈیاں تھی وہ سات درہم لے گا اور جس کی تین روڈیاں تھی اسے ایک دن ہم نے دیکھا یہ حضرت علی کا فیصلہ نبی کیسوں نے فرمایا اکواہم علی میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی اب وہ ہوشی اڑ گئے جی اب جو تین روڈیاں والا تھا اب اس کی ذرا کیفیت آپ تصور کریں نا وہ تو چار پہ اسے منانے کوشش کر رہا تھا وہ نہیں مان رہا تھا اس نے کہا تین لے لو وہ تو تین پہ بھی نہیں آ رہا تھا تو اب عدل کی بات ہوئی تو کہاں کیا ملا ایک انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلیں آپ کی بات سہیے آپ جب ہمیں بتا بھی دیں کہ آپ نے فیصلہ کیا کیسے انہوں نے کہا سمپلی دیکھو تمہارے پاس پانچ روڈیاں تھیں تمہارے پاس تین روڈیاں تھیں تین لوگ تم کھانے والے تھے گویا ایک روڈی میں تین بندے شریک ہوئے تو ایک روڈی کے کتنے ٹکڑے ہوئے جی تین ٹکڑے ہوئے نا ایک روڈی کے تین ٹکڑے ہوئے تو آٹھ روڈیوں کے کتنے ٹکڑے بن گئے چوبیس چوبیس ٹکڑے ہوئے تمہارے پاس پانچ روڈیاں تھیں تمہاری روڈیاں کتنے بنیں پندرہ اور تمہارے پاس تین روڈیاں تھیں تمہاری روڈیاں کتنے بنیں نو سمپل اتنا میت ہمیں آتے ہیں الحمدللہ اچھا جی تین لوگ تھے تین نے شیئر کیا گویا کتنے کتنے ٹکڑے ہر ایک نے کھائے آٹھ آٹھ سمپلی تب ہی بن گئے نا آٹھ آٹھ تھی آٹھ تھی چوبیس اپنا نورمل حضاب رکھیں تو آٹھ آٹھ ٹکڑے ہر ایک نے کھائے یہ جو جس کے پندرہ بنے تھے اس میں سے آٹھ اس نے کھا لیا اور اس کے جو ساتھ ٹکڑے تھے وہ گئے اس کے کھاتے میں اور یہ جس کے نو بنے تھے اس میں سے آٹھ تو وہ خود کھا گیا اور ایک بچہ جو اس مہمان کے کھاتے میں گیا تو اگر عدل کا تقاظہ دیکھنا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ سات درہم اس شخص کو ملیں گے جس کی پانچ روٹیاں تھی اور ایک درہم اس شخص کو ملے گا جس کی تین روٹیاں تھی اب یہ وہ آپ کہلیں کہ پروچ ہے جہاں تا میرا خیال ہے میں آپ نہیں پہنچ سکتے ہم نے دیکھیں شلائنگ مارنی ہے تو کہاں تک پہنچیں گے پانچ تین بس یہاں ہمارا عدل جو ہے وہ جواب دے جائے گا لیکن دیکھیں نبی قسم نے فرمایا ہے نا واقضا ہم علی وہ ایسے نہیں اور ایک اور بڑھ پیار مثال مجھے جو ان کی سمجھتے ہیں واقعات بھرے پڑے ہیں جی تاریخ بھری پڑی ہے حضرت علی رضی طریقہ ان کے فیصلوں کے حوالے سے ایک فیصلہ بڑھ آز پر دستہ ان کا